اللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ آدائہ مجمعین الہ قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی حلیست باللذین یعلمون واللذین لا یعلمون وقال سبحانہ وتعالی فصل احل الذکر ان کنتم لا تعلمون موضوع گفتگو تقلید اور اس سے پہلے کہ تقلید کے احکام بیان کی جائیں مختصر جو گفتگو تقلید کے بارے میں اور جو بعض سادے سے اعتراضات ہیں تو ان کے سادے ہی سے جواب دیے جائیں البتہ کوشش ہی کی جائے کہ بحث سادی اور آسان اور مختصر ہو لیکن اگر خداون تبارک و تعالی نے کبھی توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ تقلید کے موضوع تفصیل سے کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور اس میں جو ہونے والے اعتراضات ہیں اور ان کے جوابات آپ کے خدمت میں پیش کیے جائیں گے پہلا سوال کہ تقلید کیا ہے تقلید جاہل کا عالم سے پوچھنا یہ اب الفاظ دیگر جو نہیں جانتا وہ جاننے والے سے پوچھے اور جب کہا جائے جاہل تو اس سے مراد وہ جاہل نہیں کہ جو ہمارے عام طور پر تستفر ہے کہ اسی بلکل بحشی شخص کو جاہل کہا جائے بلکہ جاہل سے مراد نہ جاننے والا مثال کے طور پر اگر کوئی فلائنگ جانتا ہے تو وہ اس فیلڈ کا عالم ہے اور اگر ہم نہیں جانتے تو کہا جائے کہ ہم جاہل ہیں فلائنگ کے مسئلے میں تو نہ جاننے والے کا جاننے والے سے پوچھنا یہ ہے تقلید اور یہ ایک فطری عمل ہے اور تمام دنیا میں رائج ہے ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص قرآن اور کتب احادیث سے آشنا نہیں اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ تمام مسلمان قرآن اور احادیث کے ماہر ہو جائیں اگر وہ مختصر سے چند کلاسز کے بعد کچھ جان بھی لیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ماہر ہو گئے اور اتنے ماہر ہو گئے کہ اپنے احکامات کو ان سے حاصل کر سکیں البتہ احکام حاصل کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایک آیت کا ترجمہ حاصل کر لیا اور اس کے بعد اپنی اقل لڑا دی روایتوں کو دیکھا نہیں یا ایک روایت کو دیکھا باقی روایت کو دیکھا نہیں کیونکہ سوال یہ کیا جائے گا کہ ایک روایت کو آپ نے دیکھ لیا باقی روایت کو بھی دیکھتے اور اگر آپ نے کسی روایت کو قبول کیا تو آپ نے کیوں قبول کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسے قبول کرنا چاہیے تھا اور اگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا تو کیوں اس کو رت کیا کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ ہی کہہ سکیں کہ ہم نے اس روایت کو اس وجہ سے قبول کیا اور اس وجہ سے رت کر دیا بہت اختصار کے ساتھ وہ یہ کہ آئمہ علیہ السلام کے قول میں تو اختلاف نہیں لیکن جو اقوال حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچے ہیں وہ در حقیقت بعض الفاظ اور مفہوم کے ساتھ ہیں بعض فقط الفاظ ہیں لیکن مفہوم بدل چکا ہے اور بعض فقط مفہوم ہے اور الفاظ اس میں موجود نہیں مثال کے طور پر اگر ایک واقعہ ہو تو اسے یا اگر کسی کا جملہ ہے تو کچھ لوگ اسے نقل کریں گے الفاظ کے ساتھ اور ساتھ میں اسی مفہوم کے ساتھ کچھ ممکن ہے کہ فقط الفاظ نقل کریں لیکن مفہوم بدل جائے اور کچھ ممکن ہے کہ مفہوم کو نقل کریں اپنے الفاظ میں اسی طریقے سے مختلف ادوار میں مختلف افراد نے بعض دفعہ احدیث جالی بنا کے ڈالی اسی طرح سے بعض دفعہ املے کی غلطی کے وجہ سے مفہوم بدل گئے لہذا اس میں شک نہیں کہ آئمہ علیہ السلام میں اختلاف نہیں لیکن ایک روایت ممکن ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منصوب ہو اس کا مفہوم کچھ اور ہو اور وہ کسی چیز کے حلال ہونے کی جانب اشارہ کر رہی ہو لیکن دوسری روایت امام علی نقی علیہ السلام یا امام محمد باقر علیہ السلام سے ہو کہ جس کا مفہوم کچھ اور ہو اب اس میں شک نہیں کہ امام میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں لیکن جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں اختلاف ہے ان میں سے کون سی روایت وہ قبول کیا جائے اور اگر ایک روایت تھی اور اس پر غیبت کبرہ کے ابتدائی دور سے لے کہ اب تک عمل نہیں ہوا تو اس کے معنی یہ ہے کہ روایت تو تھی لیکن عمل کے قابل نہیں تھی کیا مراد کے عمل کے قابل نہیں تھی یعنی مسلم یہ بات لوگوں کی نظر میں تھی کہ یہ روایت امام سے منصوب کی گئی ہے لیکن اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں یا ایک آیت آپ نے دیکھی اور باقی آیات کو نہیں دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سارے مسائل ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ فتوہ دینا خود ایک مشکل کام ہے البتہ صحیح فتوہ اور ایسے شخص کے لیے کہ جو تعلیمات قرآن و اہل بیت سے آشنا ہوں تو سوال یہ کیا جائے کہ اب آج کے دور میں کیا ہم باجبات پر عمل کریں حرام سے بچیں تو جواب ملے گا بالکل تو باجبات جاننے کے لیے اور حرام جاننے کے لیے کیا کریں کیا ہر آدمی ہم میں سے تمام احکامات کو قرآن اور حدیث سے حاصل کر سکتا ہے جواب ملے گا نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے پس کچھ افراد ایسے ہوں جو تعلیمات قرآن و اہل بیت کے ماہر ہوں اور وہ اس سے فتوہ حاصل کر کے ہماری مشکلات کو حل کریں یہ ہے تقلید اگلے مرحلے میں اسی گفتو کو ایک اور مثال کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ فرض کریں ابھی ابھی غیبت سخرا ختم ہوئی اور غیبت کبرا شروع ہو گئی کیا ہم پر لازم ہے کوئی کام کریں کیا ہم پر لازم ہے کوئی چیزوں سے بچیں ہر شخص تعلیمات قرآن و اہل بیت کا ماہر ہو سکتا ہے جواب ملے گا نہیں پس اب کیا کریں اس وقت کسی کافر سے مسائل پوچھیں یا کسی غیر شیعہ سے تو جواب ملے گا کہ نہ کسی کافر سے یعنی عیسائی ہو یا یہودی ہو سکھ ہو یا کنفیشو سے یا بودس ہو اور نہ کسی غیر شیعہ سے چاہے وہ مسلمانوں کوئی بھی فرقہ ہو ہمیں اگر پوچھنا ہے تو شیعہ سے پوچھنا ہے اب سوال ہو کیا کسی جاہل شیعہ سے کہا جائے گا نہیں ایسا شیعہ جو عالم ہو عالم سے کیا مراد کوئی پائلٹ ہو شیعہ تو جواب ملے گا نہیں کیونکہ موضوع حرام و حلال کا ہے تو جہاں سے حرام و حلال کو سمجھا جا سکے وہ تعلیمات قرآن و اہل بیت ہوئے وہ ماہر ہو تعلیمات قرآن اور اہل بیت کا یعنی ایک عالم دین جو دلائل سے احکام خداون تبارک و تعالیٰ کو استنبات کر سکتا ہو یعنی کتاب خدا اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے احکام کو حاصل کر سکتا ہو اور ساتھی اجماع عقل کیونکہ ہر شخص ایک کام کر سکتا ہے جواب ملے گا نہیں اب اگر بہت سارے ایسے افراد ہوں تو ان میں سے کس سے پوچھیں تو جواب ملے گا عقلی کہتی جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو اس سے پوچھا جائے اگر یہ فاسق ہو اس سے پوچھیں یہ عادل ہو تو کہا کہ جائے گا عادل ہو کیونکہ فاسق جب اللہ کی حکم پر عمل ہی نہیں کرتا تو اس کی بات کی حیثیت کیا ہے ممکن ہے وہ فتبہ دینے میں بھی کوئی غلط بیانی کرے یا دین کے معاملے میں کوئی حرام کام کرے پس عقل یہ کہتی ہے کہ عادل سے مسائل پوچھے جائیں کیونکہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہو وہ بہتر ہے اس میں اور ضروری ہے کہ اس سے مسائل حاصل کیے جائیں کیونکہ وہ اللہ کا موطی و فرما بردار ہے تو معلوم یہ ہوا کہ غیبت کا زمانہ اگر ابھی شروع ہوا ہے تو ہمارے پاس کے علاوہ کوئی چاہ رہا نہیں اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ہمیں بالاخر سوال تو کرنا ہے اب اگر ہم عمل کرنا چاہیں تو کیا کریں کسی سے سوال کریں کسی غیر مسلم سے کہا جائے گا نہیں مسلمان سے مسلمانوں میں غیر شیعہ سے کہا جائے گا نہیں بس ایک شیعہ ہو عادل ہو عالم ہو بلکہ سب سے زیادہ اپنے زمانے کے علماء میں علم رکھتا ہو اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیسے پتا چلے کہ عالم کون ہے اور پہلے تو ایک عالم ہوتا تھا تو یاد رکھیں بعض دفعہ کسی ایک شخص کی اتنی شہرت ہو جاتی ہے کہ تقریباً اکثریت یہ کہتی ہے کہ بھئی یہی عالم ہے مثال کے طور پر آغاہ برجردی کا دور یا آغاہ حکیم کا دور بعد میں ایسا نہیں تھا البتہ خود آغاہ حکیم کے دور میں باز مقلد تھے آغاہ خوئی کے اور باز مقلد تھے آغاہ احمد خانساری کے ہمارے انڈیا پاکستان میں ان کی زیادہ شہرت تھی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ فقط وہ ایک ہی تھے جبکہ ہر دور میں الحمدللہ ہمارے ہیں بہت سارے مشتحد اور مراجع رہے ہیں یہ ذہن میں آنا کہ جی پہلے تو ایک ہی ہوتے تھے ایسا نہیں ہے یا یہ ذہن میں آنا کہ ایک ہی ہونے چاہیئے ایسا بھی ضروری نہیں ہے شکر کرنا چاہیئے خدا ون تبارک وطالہ کا کہ ہمارے ہاں علم اتنا زیادہ ہے کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو صاحب فتوہ ہیں فتوہ دے سکتے ہیں مجتحد ہیں اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جو مشہور ہیں عالمیت کے عنوان سے عالمیت کے کیا معنی ہے عالمیت کے معنی ہے جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو کس شعبے میں اصول اور فقہ میں یعنی حکم خدا کو حاصل کرنے میں سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہو کیسے پتا چلے گا اس کا تو اس کے پتا چلنے کی جو روش ہے وہ یہ کہ یا تو انسان کو خود یقین ہو یا دو عادل گواہوں سے گواہی لے لے کہ کیا آپ کی نظر میں یہ سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں بے شرط یہ کہ دو عادل مرد گواہی ان کی عالمیت کے برخلاف نہ دیں یہ نہ کہیں کہ ہاں یہ عالم نہیں ہے اور دو نے کہتی کہ آپ یقین کر لیں یا یہ کہ بہت سارے لوگوں کے درمیان ایک شہرات ہو گئے بھئی اس وقت تو عالم یہ ہے سوال کیا جائے کہ فیزس کے کیمسٹری کے بارے میں اگر مختلف پروفیسر سے پوچھا جائے کہ آپ کے خیال میں ان چار پروفیسر میں سے کون زیادہ علم رکھتا ہے مثال کے طور پر اگر سوال کیا جائے کہ یہ جو چند مشہور پروفیسرز ہیں ان کے درمیان کون زیادہ علم رکھتا ہے آپ کے خیال میں آئنسٹائن یا عبدالسلام یا عبدالقدیر یا اسٹیفن ہاؤکنگ تو ممکن ہے کچھ لوگ کہیں عبدالسلام کچھ لوگ کہیں اسٹیفن ہاؤکنگ کچھ لوگ کہیں آئنسٹائن کچھ لوگ کہیں عبدالقدیر تو کہا جائے گا کہ یہ عالم ہیں چند لوگوں کی نظر میں اب یہ کون ڈیکلیئر کرے گا کہ کون عالم ہے کہا جائے گا وہ جو اس فیلڈ کا خود ماہر ہو فیزکس کی عالمیت کو کوئی نائنٹ کلاس پاس کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میری نظر میں عبدالقدیر یا عبدالسلام یا آئنسٹائن جو ہیں وہ عالم ہیں کہا جائے گا ایسا آدمی نہیں جو نائنٹ و ٹینٹ پڑھاوا ہو یا فرسٹی ایس سیکنڈ یئر یا بی ایس سی پڑھا ہو یا ایم ایس سی کہا جائے گا ایسا ہو ڈاکٹر کیا وہ ہو اس کے تھیسس چلتے ہوں مختلف کانفرنسز میں خدمت جا کے اپنی علمی خدمات انجام دیتا ہو ایک بلند درجہ پر فائز ہو اس کی بات میں کوئی وزن ہو ایک محقق ہو ایک سکولر ہو تو کہا جائے گا کہ ہاں یہ کہہ رہا ہے کسی کو کہ یہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے تو چلو واقعا یہ ایک ہے اس مقام کا جو سمجھ سکے کہ فیزکس کیا ہے اور فیزکس میں سب سے زیادہ ماہر کون ہے بلکل ایسے ہی ہر دور میں چند افراد مجتحدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ گوائی دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں اس وقت سب سے زیادہ علم یہ رکھتے ہیں مثال کے طور پر کچھ کی نظر میں کوئی عالم اور کچھ کی نظر میں کوئی دوسرا شخص عالم تو یہاں تک گفتگو ہوئی کہ غیبت کے زمانے میں بلاخر عمل تو کرنا ہے کیا ہر شخص کے لئے ممکن ہے کہ ہر فیلڈ کا ماہر ہو جائے تو یاد رکھیں علم زیادہ ہیں اور انسان کا وقت کم ہے اور عقل یہ حکم دیتی ہے کہ اگر میڈیکل کا مسئلہ ہے کسی ڈاکٹر سے پوچھو کنسٹرکشن کا مسئلہ ہے کسی سیویل انجینئر سے پوچھو کمپیوٹر کا مسئلہ ہے کسی کمپیوٹر انجینئر سے پوچھو ہارڈوئر کا مسئلہ ہے تو کمپیوٹر ہارڈوئر کے ماہر سے پوچھو اور اگر سافٹوئر کا مسئلہ ہے تو کمپیوٹر سافٹوئر کے انجینئر سے پوچھو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ہر فیلڈ میں مہارت حاصل کریں گے اور آگے بڑھیں گے کیونکہ اگر ایسا تصور کر بھی لیا جائے تو کچھ ہی دن میں علوم انسانی بلکل ختم ہو کے رہ جائیں گے کیونکہ ہر شخص ہر علم کو حاصل نہیں کر سکتا بلکل ایسے ہی ہر شخص علم دین کا بھی ماہر نہیں ہو سکتا اب وہ اپنے مسائل حل کرنے کے لئے کیا کرے تو کہا جائے گا وہ ایک ایسے شخص سے کچھ تعلیمات قرآن و اہل بیت کا آشنا اور حکم خدا ون تبارک وطالہ کو دلائل کے ساتھ حاصل کر سکے اس کی تقلید کی جائے البتہ اگر اس کی عالمیت کا یقین یا ایک گمان محسوس یہ ہو رہا ہوں بعض لوگیں گواہی سے کہ ہاں یہ عالم ہے تو یہ ایک اقلی سا حکم ہے کچھ لوگ اس قسم کے نظریات پھیلا رہے ہیں کہ ہمیں تقلید کی کیا ضرورت ہے انسان تقلید کرے مولا علی کی انسان تقلید کرے حضرت عباس کی تو کہا جائے کہ اگر آپ مولا علی سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور وہ آپ کے جوابات دیتے ہیں کہ فلانی بینکنگ کا کیا حکم ہے فلانی بینکنگ کا کیا حکم ہے انشورنس کا کیا حکم ہے ٹیسٹی بی 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 کا کیا حکم ہے اگر وہ آپ کو یہ جوابات دے رہے ہیں آپ کا کوئی تعلق ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا تعلق نہیں ہے تو پھر تو یہ بات ہی بیکار ہے لیکن اگر کسی کو واقعا مل جائیں وہ تو بلا شک ان سے بہتر کوئی نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ جا کے مولا علی کی ذریع سے سوال کرتے ہوں کوئی لے کے آئے اور یہ بتائے کہ واقعا میں سوال کرتا ہوں ان سے تو اتنی بات تو واضح ہوئی کہ معصوم کی تقلید اس طرح سے اسے آج کل کہا جائے نہیں ہو سکتی اب کیا کیا جائے تو کچھ نے کہا کہ خود قرآن پڑھا جائے خود حدیث کو پڑھا جائے اور جواب نکالا جائے تو کہا جائے گا یہ بات تو بظاہر بڑی آئیڈیل سی ہے کہ ہر آدمی قرآن و سنت کا ماہر ہو جائے قرآن و تعلیمات اہل بیت کا ماہر ہو جائے لیکن کیا واقعا یہ possible ہے کہ ہر آدمی اس طرح کے کام کو انجام دے سکتا ہے کہ تعلیمات قرآن و اہل بیت پکڑے اور خود ایک نتیجہ نکالے اور استنبات کرے یہ possible نہیں ہے لہذا ایک دو ایسے نوجوان جو پیروکار تھے یا طرفدار تھے ایک ایسے شخص کے جو کراچی میں اس قسم کے نظریات پھیلا رہا ہے مختلف کتابوں کے ذریعے البتہ خود وہ عربی کا بھی ماہر نہیں فارسی کا بھی ماہر نہیں قرآن ان کو بھی سمجھتا ہے ترجمے کے ذریعے احادیث کو سمجھتا ہے ان کتابوں کے ذریعے جو اب تک ترجمہ ہوئی ہیں اور وہ کتاب جو ترجمہ نہیں ہوئی ان کو نہیں پڑھ سکتا اس قسم کے تمام افراد در حقیقت دشمن کے آلیکار ہیں دشمن کیوں انہیں استعمال کر رہا ہے انشاءاللہ اگر موقع ملہ تو اس کو رسکس کیا جائے گا تو ہم نے نوجوانوں سے یہی کہا کہ آپ اگر کچھ کرنا چاہیں تو کیا کرتے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کے ماہر ہیں تو کہنے لگے نہیں تو ہم نے کہا اگر آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہنے لگے ہم ان سے پوچھتے ہیں تو ہم نے کہا یہ ہی تقلید ہے جو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں وہ جو آپ کو اپنی رائے دے رہے ہیں در حقیقت فتفہ دے رہے ہیں فرق اتنا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے سے حرام و حلال پوچھا جائے کہ جس کے بارے میں ایک شہرت ہو کے شیوعوں میں سب سے زیادہ علم اس کے پاس ہے اور آپ ایسے سے فتفہ لے رہے ہیں جس کے بارے میں یقین ہے کہ جاہل ترین لوگوں میں سے ہے پھر ہم نے سوال کیا کہ اگر ان کے گھر میں ایک لڑکی نو سال کی ہو جائے یا ایک لڑکا چودہ سال کا ہو کے بالے ہو جائے لڑکی نو سال کی بالے ہو جائے تو کیا وہ اس کے ہاتھ میں قرآن اور کتب روایات دے دیں گے یا اس کو غسل و بضوح کا طریقہ بتائیں گے ان کے قول کے مطابق تو اس بچی کے ہاتھ میں قرآن و حدیث دے دینی چاہیے کہ وہ خود نکالے وہ خود نکالے گی تو ممکن ہے دس سال لگ جائیں کیا ان کے گھر کا ہر شخص جو بھی کام کرتا اس کے پاس دلیل ہے قرآن و حدیث سے تو جواب ملا کہ نہیں کیا کرتے ہیں ان کے گھر والے ان سے پوچھتے ہیں یہ جو اپنے والد سے وہ پوچھ رہے ہیں زیدی صاحب سے تو کہا جائے گا یہی تقلید ہے تقلید کے سینگ نہیں ہوتے لیکن فرق یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حرام و حلال اس سے پوچھو جس کے بارے میں علم ہو یا یقین ہو کہ یہ شیعوں میں سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہے اصول اور فقہ میں تعلیمات قرآن و اہل بیت میں لیکن یہ لوگ کس سے پوچھ رہے ہیں جاہل ترین آدمی سے تو یہ ایک بہت سادہ سا سوال اور بہت سادہ سا جواب کہ ہر شخص نہ مہارت حاصل کر سکتا ہے اور اگر وہ کسی سے پوچھتا ہے تو یہی تقلید ہے کیا وجہ ہے کہ لوگ دشمن ہو گئے ہیں کچھ تو نادان ہیں اور دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں اب ممکن ہے کوئی کہا کہ یہ دشمن کیا چاہتا ہے تو جواب یہ ملے گا کہ اس کے لئے میں تاریخ میں جانا پڑے گا ابھی ہزار سال کی تاریخ دیکھنے کی ضرورت نہیں البتہ کہا جا سکتا ہے کہ شیعت آج جہاں پہنچی ہے وہ انہی مراجع الزام اور بزرگان کی وجہ سے پہنچی ہے بلکہ پہلا سوال یہ کیا جائے کہ غیبت کے زمانے میں ہم کیا کریں انہی افراد سوال کیا جائے کہ ہم کیا کریں نماز پڑھیں کے نہ پڑھیں عبادت کریں کے نہ کریں کیسے سمجھیں ممکن ہو جواب دیں کہ جی پوچھنے کی ضرورت نہیں تو اس کا مطلب ہے کیا کریں چھوڑ دیں سب کچھ اور اگر پوچھنے کی ضرورت ہے تو کس سے پوچھیں کسی عالم دین سے پوچھیں تو جواب ملے گا ہاں زیادہ علم رکھتا ہو جواب ملے گا ہاں ممکن ہے کوئی کہہ کہ ہم بھی محنت کر کے اس سب کو جان سکتے ہیں جب آپ محنت کر کے جان جائیں گے تو آپ کو عالم دین کہا جائے گا عالم دین کوئی الگ مخلوق نہیں ہے وہ جنہوں نے قرآن اور اہل بیت اور علوم دینی کو سیکھا آپ اس وقت آپ کو شوق عالم دین بنے کہ آپ بن جائیں اور اگر آپ مشتحد بن گئے تو ہم آپ سے پوچھ لیں گے موضوع یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے آپ بن جائیں آپ سے پوچھ لیں گے لیکن کب کہ جب آپ علمی ادبار سے اتنے آگے نکل جائیں کہ لوگ کہنے لگیں کہ اس وقت نجف اور قم میں سب سے زیادہ ماہر یہی ہیں یہ ہماری نظر میں یہ ماہر ہیں اور کچھ کہیں کہ ہماری نظر میں یہ ماہر ہیں تو یہ کہنا کیا مشتحدین کی اجارہ داری یہ علماء کی اجادہ داری یہ نہیں آپ بن جائیں عالم دین آپ کا بچہ بن جائیں عالم دین لیکن آپ کی تقرید ہم جب کریں گے جب آپ کی علمیت کا یقین ہو جائے گا تو وجہ کیا ہے کہ دشمن مخالف ہیں تو پہلے مرحلے میں توجہ رہے اور مثال دی جائے ایران کی کہ ایران میں اب تک یورپ اور امریکہ والے قبضہ نہیں کر پائے برڈیشر نے بہت ساری جگہوں کو اپنا غلام بنایا بہت سارے ممالک کو اپنی کالونی بنایا لیکن وہ ایران میں نہیں کر سکے وجہ کیا ہے کہ وہاں پر مرجعیت تھی ہمارے بزرگان وہاں پر موجود تھے انہوں نے کام نہیں ہونے دیا مثال کے طور پر ناصر الدین شاقہ چار نے پانچ ہزار پاؤنڈ کے عوض ایک محایدہ کیا برڈیشر سے میجر رگی کے ساتھ یہ محایدہ ہوا اور محایدہ یہ تھا کہ جتنا بھی ایران کا تمباقو ہے وہ برڈیشر خریدیں گے اور وہی اس کو بیچیں گے وہی اس کو ریفائن کریں گے ایران میں بھی ایران سے بہر بھی ناصر الدین شاقہ چار نے اس معاملے پر سائن کر دیا آیت اللہ رضو مرزا حسن شرازی ابل رضوان اللہ تعالیٰ نے فتوہ صادر کیا اور اس کام کو حرام قرار دیا اور اشارت فرمایا اپنے فتفے میں اليوم استعمال تمباقو و توتون بے ایئے نحو انکان فی حکم محاربت امام زمان آج سے استعمال کرنا تمباقو کا ایسا ہے جیسے کہ امام زمان علیہ السلام سے جنگ جیسے یہ فتوہ صادر ہوا تو لوگوں نے تمباقو کی کخارید و فروغ چھوڑ دی یہاں تک کہ ناصر الدین شاقہ چار کے محل میں جب اس نے صبح کو سوال کیا اپنے خادموں سے اور کہا کہ حقے لے کے آؤ تو جواب ملا کہ حقے توڑ دیئے گئے تو اس نے پوچھا کس کے حکم سے تو جواب ملا آپ کی والدہ اور آپ کی زوجہ کے حکم سے ماں سے تو وہ نہ پوچھ سکا اپنی بیوی سے پوچھا کس کے حکم سے حقے توڑے تو بیوی نے جواب دیا اس کے حکم سے کہ جس نے مجھے تمہارے لئے حلال قرار دیا کیا مراد حلال قرار دینے والا تو خدا ہے یہاں مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں غیبت کے زمانے میں مرجے کا حکم ایسا ہے جیسے امام زمان کا حکم اور امام زمان کا حکم جیسے کہ رسول اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا حکم ایسے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ناصر الدین شاہ قاجار کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ آیت اللہ العظمہ مرزا حسن شرازی اول کا فتوہ اس کے محل تک آ گیا اور اب محل کے افراد بھی اس کا حکم ماننے کے لئے تیار نہیں ہے بلکہ وہ حضرت آیت اللہ العظمہ سید مرزا حسن شرازی اول کا حکم ماننے کے لئے تیار ہے جب یہ فتوہ صادر ہوا تو اس دوران فارسی کی بائبل ترجمہ ہو چکی تھی اس کمپنی کے ساتھ ساتھ تمباقوی خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ جو برٹیشر کی خاص روش ہے کہ وہ اپنے ننز اور پادریوں کو لے کے آتے ہیں اور عیسائیت تبلیغ شروع کر دیتے ہیں مختلف جگہ تبلیغات تکام شروع ہو گیا تھا مرزا حسن شرازی اول نے ان تمام چیزوں کو حتم کر کے رکھ دیا اب برٹیشر یہ سمجھ گئے کہ جہاں بھی ہم جو کچھ کریں گے تو مراجعہ کا فتوہ آ جائے گا اور ہمارے لئے مشکل ہوگی یہ واقعہ ہے تقریباً ایٹین نائنٹی سیون کا آیات اللہ العظمہ مرزا حسن شرازی اول کے شاگرد آیات اللہ العظمہ مرزا محمد تقیے شرازی جو ان کے شاگرد تھے پہلے کو کہا جاتا ہے شرازی اول اور دوسرے کو کہا جاتا ہے شرازی دوبن کربلا میں تھے آیات اللہ العظمہ مرزا محمد تقیے شرازی یعنی شرازی دوبن انگریزوں نے جب کافی حد تک عراق پہ قبضہ کر لیا تو ان کا فتوہ سبب بنا کہ انگریزوں کو عراق سے نکلنا پڑا انیس سو بیس میں انہوں نے پہلے ایک فتوہ دیا تمام شیعہ قبائل اور اشائر کو تیار کیا کہ اصلحہ تیار رکھو اس کے بعد ایک ٹیلیگرام برٹیشر کو کیا انگلینڈ ٹیلیگرام بھیجا کہ اپنی فوجوں کو یہاں سے نکالو اور تسلط کو ختم کرو اور جب انہوں نے یہ نہیں مانا تو پھر انہوں نے ایک حکم دیا جہاد کا جس کے بعد برٹیشر کو نکلنا پڑا لہذا انہیں سو بیس میں عراق سے انگریز نکلے البتہ جاتے جاتے ایک خاندان کو یعنی فیصل خاندان کو عراق پر مسلط کر گئے اور اس تسلط میں عرب ممالک کا بھی دخل تھا خسن سعودی عرب کا اور برٹیشر کا دخل تھا وہاں سے یہ ظلم کا سلسلہ شروع ہوا تقریباً اسی سال چلا پھر آپ انقلاب ایران کو دیکھیں جو امام خمینی کی قیادت میں آیا اسی طرح سے انقلاب کے بعد دیکھیں جیسے آیت اللہ خامنائی جس طرح سے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں یا عراق کو دیکھیں تو وہاں آیت اللہ سستانی نظر آئیں گے تو اتنی بات واضح ہوئی کہ آج جہاں جہاں تشیعوں میں ایک عروج نظر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک ہستی موجود ہے اور وہ کون ہے ایک مشتہد اسی طرح سے لبنان کی مثال کہ وہاں پر بزرگان و مشتہدین موجود ہیں یا یہ کہ دیگر مشتہدین کی اجازت سے وہاں کام ہو رہا ہے تو یہ وہ چیز ہے جسے آپ نہ جانتے ہوں لیکن برٹیشر جانتے ہیں کہ ہمیں کن کی وجہ سے پرابلم ہوئے آج امریکہ جانتا ہے کہ ہم ایران کی وجہ سے کیا مشکلات ہیں اور یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ یہ غیبت امام زمان علیہ السلام کے دور میں موجتہدین ہیں جن کو نائب امام کہا جاتا ہے جن کی شیعہ تقلید کرتے ہیں لہذا ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لئے ہمارے ہیں کچھ لوگ خریدے گئے کہ افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جو ممبر امام حسین پر بیٹھ کر مراجع کی توہین کریں یہ کہیں کہ ہم اجتہات کو نہیں مانتے ہمیں علماء نہیں چاہیئے ہمیں مراجع نہیں چاہیئے تو یہ ایک مختصر سے گفتگو تھی تقلید کے بارے میں زمنا اور جو جو موضوعات آتے چلے جائیں گے وہ مختلف مسائل کے زمین میں انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ تَاحِرِينَ